ہمارے ساتھ سورب بھاردواج ہیں اور ہمارے سہیوگی ہردیش جوشی جو چناؤ آئیوگ کے معاملات کو کور کرتے ہیں چناؤ آئیوگ نے کہا ہے کہ جو مشین کے ساتھ انہوں نے ڈیمو دیا ہے وہ نقلی مشین ہے اور میرا پہلا سوال سورب یہی ہے کہ مان لیجئے میرے گھر میں بچے کا کھیلنے والا ایک ہوای جہاز ہے اور وہ میں اڑا کر دنیا کو بولوں کہ یہ ہوای جہاز اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پائلٹ ہو گیا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک نقلی مشین لے کر بتائیں اور وہ مشین ہمیں معلوم نہیں کہ جس مشین سے آپ نے پردرشن کیا ٹھیک اسی پیٹرن پر ایوی ایم مشین بنی ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مشین ہے اس کے اندر ایک بائیکو کنٹولر ہوتا ہے دو ایسکوئر پی روم ہوتے ہیں جس کے اندر میموری ہوتی ہے جس کے اندر ووٹ آپ کی سٹور ہوتی ہے ایک ڈالٹنگ یونیت ہوتی ہے موٹے طور پر کنٹولنگ یونیت ہوتی ہے اور ان مائیکرو کنٹولر سے بہت سارے سسٹم بنتے ہیں آپ کی واشنگ مشین جو ہے وہ ایک مائیکرو کنٹولر سے چلتی ہے آپ کا جو مائیکرو ویو ہے گھر میں استعمال کرنے والا وہ ایک مائیکرو کنٹولر سے چلتا ہے آپ کی car مائیکرو کنٹولر سے چلتی ہے اس کے اندر ایک pre-programmed ایک logic ہوتا ہے اس کو مائیکرو کنٹولر سے آپ چلاتے ہیں میری نظر میں EVM ماشین پورے ورلڈ کا سب سے آسان پروگرام کیا ہوا سب سے آسان پروگرامنگ والا ایک مائکرو کنٹرولر بیسٹ ایک ڈیوائز ہوتا ہے کیونکہ جس کا صرف چھوٹا سا کام ہوتا ہے کہ اس کو صرف ماشینوں کی گنتی سٹور کرنی ہے اور جس دن اس سے کاؤنٹ مانگا جائے اس کو اس کو واپس دینا ہے واشنگ ماشین کو تو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں مائکرو ویو کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو الیکشن کمیشن اگر یہ کہے کہ EVM کے اندر ایک بہت خطرناک کوئی راکٹ سائنس ہوتی ہے کوئی بہت خطرناک لوجک ہوتا ہے کیونکہ اس کو بہت مہتوپون کام کرنے ہوتے ہیں تو صرف کام مہتوپون کرنے اس کے لیے وہ ایک complicated system ہوتا ہے ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے سوال یہ ہے کہ چنانو آیوک کا جو کہنا ہے ٹھیک ہے میں انجینئر نہیں ہوں چنانو آیوک کا کہنا ہے کہ stand alone یہ مشین ہے مطلب جس طرح سے میرا فون سمپرک میں ہے دوسری چیزوں کے اگر گوگل میں میں کسی اسپتال کا نام چیک کرتا ہوں تو اس کا فون آ جاتا ہے آ بھی گیا ویسے تو یہ ایک مشین کا باہری دنیا سے کوئی سمپرک نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے کسی بھی طریقے سے نیانترت نہیں کر سکتے پرباویت نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ EVM مشین جو ہے اور یہ ہزاروں کی سنخیہ میں مشین ہوتی ہے گڑبڑیاں نکلتی ہیں EVM مشین میں خراب ہوتی ہیں ان کا بٹن خراب ہوتا ہے سوچ خراب ہوتا ہے وہ بدلی جاتی ہیں پر اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کر کے کہ آپ بی جے پی کو ووٹ دبائیں گے اور کانگریس کو پانچ ووٹ مل جائے گا بی جے پی کو تین دبائیں گے کانگریس کو سات ووٹ مل جائے گا یہ بات تھوڑی یقین کرنے لائک لگتی نہیں ہے سورو جی جی میں یقین مانتا ہوں کہ یہ کوئی بھی نیا کانسپ ہوتا ہے رویز جی جیسے میں آپ کو بتاؤں میچ فکسنگ کا ایک کانسپ تھا جب یہ نیا نیا آیا تھا تو لوگ کرکٹ کو دھرم مانتے تھے اور کرکٹرز کو لوگ دیوی دیو تا بھگوان مانتے تھے مانی نہیں سکتے تھے کہ کوئی کرکٹر پیسہ لے کے بول چھوڑ دے گا مانی نہیں سکتے تھے کہ کوئی کرکٹر پیسہ مار کے چھکہ مارے گا ہم صرف مشین پر آتے ہیں دنیا میں بہت ساری ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں اسے میں ادارنوں سے آپ کے پریاس کو بھی چھوٹا دکھا سکتا ہوں پھر میں مشین پر آتا ہوں کہ جب مشین کا باہری دنیا سے کوئی سمپرک نہیں ہو سکتا ہزاروں ہزاروں مشین کو آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے تو یہ سمپرک نہیں لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے جا کے کوئی اس کو ٹیمپر کر سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو یہ مشین دکھا رہا ہوں یہ مشین ہے اور یہ مشین کے اندر بھی کوئی بھاری دنیا سے کوئی سمپرک نہیں ہے اس کا تار کہیں میں نے نہیں جوڑا ہوا اس کے اوپر کوئی میں نے نیٹورک سے کنیکٹ نہیں کر رکھا یہ بھی ریپلیکا ہے اسی مشین کا جو الیکشن کمیشن استعمال کرتا ہے وہ ڈالنے کے لیے ریپلیکا کہنے میں خطرہ ہے اور یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں وہ باہر سے دیکھنے میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین جیسی لگتی ہے لیکن اندر جو اس کی سنگرچنہ ہے وہ ہم کیسے مان لیں سارا کھیل تو اندر کی سنگرچنہ کا ہے ہم کیسے مان لیں کہ اس کی ریپلیکا ہے کئی بار تو لگتا ہے کہ آپ کرول با کے گفار مارکٹ سے لیا ہے سکریت کے اس کا جواب دیں دیکھیں اس کے اندر ایک کیچ ہے پوچھنا ہے آپ کیچ سمجھیں اس کا کیچ کیا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن چاہتا ہے نہیں اس کا جواب کہ میں یہ کہہ دوں دیکھیں الیکشن کمیشن ہاں الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ مشین الیکشن کمیشن کی ہی ہے اور جیسے ہی میں یہ کہوں گا کہ یہ مشین الیکشن کمیشن کی ہے وہ مجھے گرفتار کر لیں گے سیم ایسے انہوں نے دو ہزار نو میں ایک ویجانک کو ہری پرساد جو تھے ان کے ساتھ دو امریکہ کے باہر کے ویجانک تھے انہوں نے ان کی ہی مشین کو ان کے سامنے ہی ہیک کر کے دکھایا انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا جو باہر سے جو پروفیسر آئے تھے ہاورڈ سے انہوں نے اگلی بار ویزا نہیں دیا آنے کے لیے وہ انڈیا تک آگئے تو ان کو پتہ چلا انٹیلیجنس کی ریپورٹ یہ ہے کہ آپ اندر نہیں گھس سکتے اس لیے آپ اگلے پلین سے واپس چلے جاؤ امریکہ آپ کو ہم اندر نہیں گھسنے دیں گے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن ہمارے دیش کا اتنا غبر آ گیا تھا ان لوگوں سے کہ انہوں نے ہماری مشین پر کرتی ہم واپس مشین پر آتے ہیں مشین پر آتے ہیں تیرہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کئی جگہ تو اس سے بھی زیادہ کی سنکھیا میں مشینیں ہوتی ہیں یقین نہیں ہوتا کہ اتنی آسانی سے ہم کیسے مالنے کی جا کر کوئی ایک آدمی ہے کوئی ایک آدمی ہے جو ساری مشینوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یا اگر تیرہ ہزار مشینیں لگی ہیں تو تیرہ ہزار لوگ اس میں شامل ہیں کیا اس کا جواب ہے آپ کے پاس دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر دو ایسپیکٹ ہیں آپ کے ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا ہمارے دیش میں کوئی بھی گورک دھندا اتنے ماس لیول پر چل سکتا ہے تو اس کا جواب ہے ہاں اور اس کا میں سب سے اچھا ایکزامپل آپ کو دوں گا اور آپ مانو گے دیش کے اندر کئی لاک کروڑ روپے بلیک مانی وائٹ کے اندر چینج ہو گیا اور ہماری آنکھوں سامنے چینج ہو گیا اور بینک والوں نے چینج کر دیا آر بی آئی کی نگاہوں کے نیچے چینج ہو گیا اور کوئی نہیں پکڑا گیا ٹھیک ہے تو ماس لیول پر اس دیش میں بھرستاچار ہو سکتا ہے اور اس کا ایکزامپل ابھی نوٹ بندی تھا نہیں مطلب ماشین پر آتے ہیں نہیں نہیں ادھر ادھر سے بھٹک جائیں گے آپ مجھے بتائیے کہ ان ماشینوں کو کوئی ایک جگہ سے چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے یا الگ الگ آدمی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے یہ بتائیے سوال پر ٹھیکتے ہیں سر بلکل دیکھیں کیا ہوتا ہے دیکھیں ماشین کو ہیک کرنے کے کم سے کم دو درزن طریقے تو وہ ہیں جو مجھے ہی معلوم ہیں ٹھیک ہے جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے دکھایا وہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ ماشین لیجے الیکشن کمیشن کی اس کا مدر ووڈ نکالی ہے اپنا ہو بہو مدر ووڈ ڈال دیجئے یہ کب ڈال سکتے ہیں سر آپ نے اپنا بدل دیا سورب یہی سمجھتے ہیں یہ کب ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں نے بھی آئی اے صدقاریوں سے بات کی جو ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں اس ماشین کی اتنی نگرانی کی جو پرکریہ ہے کئی بار مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ تر پرکریہ ہیں پھالتو بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو سٹرانگ روم میں رات رات بھر تک بیٹھ کر نگرانی کرنی پڑتی ہے تو یہ کب اتنے مشینوں کا مدر ووڈ بدل دے گا کوئی جا کر آچھا دیکھیں ان مشینوں کی جتنی نگرانی کی ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں وہ اس وقت کی ہے جس وقت الیکشن کا پروسس شروع ہو گیا مشینیں دوسرے سٹیٹ سے آپ نے اپنی سٹیٹ میں منگا لی آروز کو ریٹرننگ آفیسرز کو آپ نے مشینیں دے دی اور ریٹرننگ آفیسر پھر ان کی رینڈمائزیشن کر رہا ہے کینڈیٹس کو بلا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ صحیح ہے اور وہاں سے یہ مشینیں پولنگ بوت میں جا رہی ہیں تو ان کی پوری چوکیداری ہو رہی ہے ووڈ ڈلنے کے بعد دوبارہ بسوں میں آئی گنمن کے ساتھ واپس کاؤنٹنگ سٹیشن میں آگئی اس وقت ان کی پوری چوکیداری ہو رہی ہے اور لوگوں کی نگاہ ہے اس کے اوپرے مگر جیسے آج الیکشن ہو گئے اور آج الیکشن کے بعد اگر تین سال بعد دوبارہ الیکشن ہے تو یہ کہاں دھول کھا رہی ہیں کس ویئر ہاؤس میں دھول کھا رہی ہیں نہ آپ کو کوئی لینا دینا نہ ہوجی کوئی لینا دینا نہ کسی آئی ایس آفیسر اس سوال پہ اس پہ آپ سے نہیں رکھا ہوا ہے وہاں جا کے کوئی ٹیمپر کر دیا کیا یہ ایسا ہو سکتا اور آپ پوچھیا گیا اس کا جواب بھی دے دیجئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسے نہیں سوال ان کا تھا کیا سوال کہ جو ای بی ایم مشین اترا کھن میں چناؤ ہو گئے تو اس مشین کو چناؤ ہونے کے بعد کس حالت میں رکھی ہوئی ہے وہاں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اور جب وہ مشین بیہار چناؤ میں استعمال ہوئی تو پتا چلا کہ ریزلٹ بی جے پی کے انصارے گا یہ وہ کہہ رہا ہے دیکھیں سوال اب جو آپ نے کہا کہ جو چناؤ آیوگ چناؤ آیوگ کا جو نیم ہے کہ 45 days تک وہ کسٹیڈی میں رہتی ہیں اس کے بعد جب وہ دوسرے الیکشن کی جو پروسیس ہے جو چناؤ آیوگ نے بتایا ہے اس کے حساب سے وہ اس مشین کو فارمیٹ کرتے ہیں اس کی کلننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ نئے الیکشن کے لئے راجستان میں گئی تھی وہاں پر جس نمبر پر بی جے پی کا آدمی تھا وہاں پر کسی جس نمبر پر کسی دوسری پارٹی کا آدمی تھا وہاں پر بی جے پی کے نمبر کا تھا تو اس نے پہلے اس کو فارمیٹ نہیں کیا یا پہلے اس کو مشین کو صاف نہیں کیا اور ڈیمو دکھانا شروع کیا جس سے گلتی ہوئی اس بات کو اگر کنارے بھی رکھ دیں میں آپ کو آج سن رہا تھا ویدھان سبا میں آپ نے ایک بات جو کہی ہو بہت ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ اس بات سے کہ کوئی آدمی جو ہیک کرنے والا ہے اگر وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے بنانے والے سے تو ضرور ہیک کر سکتا ہے یہ بات ہنڈیٹ پرسنٹ ٹھیک ہے یہ کوئی فائر وال ایسی نہیں ہے جس فائر وال کو آپ لانگ نہیں سکتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک ایسی مشین لے کر آئے جو ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں اچانک آپ نے دکھائی تو اس کا تو سب کچھ آپ کے پاس ہے نا فائر وال بھی آپ نے بنائی اور کروس بھی آپ نے کیا تو اس کو کیسے سویکار کریں اچھا اس میں دو ایسپیکٹ ہیں اور دونوں بڑے انٹرسٹنگ ہیں دیکھیں پہلا ایسپیکٹ تو آپ نے دھولپور اور بھند کے چناؤ کی بات کی بھند کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پہ چار الگ الگ کینڈیٹس کو چار ووٹ وہاں پہ ڈالے گئے ٹھیک ہے اور میں یہ ریپورٹ یہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پڑھ رہا ہوں جو ان کی انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے جو ان کی انکوائری ریپورٹ ہے سات اپریل دوہزار سترہ کی مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں سات الیکشن کمیشن نے اس کی انکوائری کر لی ہے انکوائری کے اندر پتا چل گیا کہ کوئی گڑ بڑی نہیں تھی اب ان کی انکوائری ہی بتاتا ہوں اپنے انکوائری بھی کیا دیکھیں جو ویڈیو ہم نے دیکھا جو ویڈیو ہم نے دیکھا اس میں یہ ہوا کہ ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے اکھبار والیوں کے سامنے پولنگ ادھیکاریوں کے سامنے جو بھی بٹن دبارے تھے پرچی جو ہے اس کی میڈیا میں غلط ریپورٹنگ ہوئی تھی اس کی میڈیا میں غلط ریپورٹنگ ہوئی تھی نہیں ہوئی ہاں آپ ریپورٹ بتائیے اس میں جس چیز کی صحیح جس چیز کی صحیح ریپورٹنگ ہوئی تھی میں بتاتا ہوں جو ویڈیو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں ڈی ایم اکھبار والوں سے کہہ رہی تھی کہ ایسا ہے پرچی چاہے کسی کی بھی نکلے اگر اکھبار میں صبح آیا تو پولیس تھانے میں بیٹھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس وقت سے یہ پتا چلتا ہے کہ پرچی یہ تو ویڈیو میں ساف سنائی دے رہا ہے ٹھیک ہے جس ریپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا پوائنٹ 3 میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں سنیے نا جو ریپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں آپ کو پوائنٹ 3 پڑھ کے سنا رہا ہوں جس ریپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اب میں پوائنٹ 3 کی بات تھا جی اسی کی بات میں کر رہا ہوں جو آپ ریپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے the team in its report concluded that it is completely false to say that at multiple times slips of the lotus were printed on pressing different buttons during the demonstration مطلب کہ یہ غلط بات ہے کہ بار بار دمانے سے صرف کمل کا ہی کی ہی پرچی نکلی آپ فائنل ریپورٹ پر جائے ڈی ایم نے کیا کہا مطلب زیادہ اس پر نہیں جاتے ہیں ہاں اب میں ان کی نہیں میں ڈی ایم کی نہیں میں چیف الیکٹورل آفیسر کی ریپورٹ پڑھ رہا ہوں جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالی ہوئی ہے اس کی ریپورٹ کہتی ہے ان کی انکوائری ریپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے چار لوگوں کے الگ الگ بٹن دبائے پہلا بٹن ہینڈ پرم دبائیا دوسرا بٹن لوٹس کمل کا دبائیا تیسرا پھر سے ہینڈ پرم کا دبائیا اور چوتھا پھر سے ہاتھ کا نشان دبائیا اب ان چار بٹنوں کے اندر کمل کا نشان تو صرف ایک ہی بار دبائیا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک سے زیادہ بار اگر ہم یہ بھی مان لے کی دو بار بھی نہیں اس بات کو تو وہ منہ کر رہے کمل ایک ہی بار دبائیا گیا وہ تو منہ کر رہے اس پوائنٹ کے بعد آپ اس کو ٹھیک سے ایک بار پڑھ لیجے جب اس نے پوائنٹ 3 میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں غلط ہیں کہ بار بار بٹن دوانے پر پرچی نکلتی ہے بی جے پی کی ایسے کوئی ریپورٹ نہیں ہے پھر تو انہوں نے کچھ بھی نہیں مانا تو نہیں مانا انہوں نے تو اب آپ ریپورٹ کو کوٹ کر رہے ہیں تو اسی کی فائنڈنگ بتائیں گے کہ وہ نہیں مانا آپ اپنی ماشین لے آئے ہیں اس ریپورٹ میں رویش بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس ریپورٹ میں اس چیز کا ایکسپلینیشن مانگا گیا تھا کہ کیسے ہو پا رہا تھا کہ الگ الگ بٹن دبانے سے کمل نکل رہا ہے نہیں نکل رہا اس کی تیکنیل ایکسپلینیشن نہیں نکل رہا تھا سر آپ میری بات آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی ہی ماشین نکلی ہے اصلی ہے اور آپ نے صرف کچھ اس طرح سے کیا تاکہ آپ گرفتاری سے بچ جائیں آپ اپنی ہردیش کا جو سوال تھا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا آپ نے اپنی ماشین کے سرکشہ چکر خود بنائے فائر بال اور اس کے توڑنے کے نیم بھی آپ نے بنا دیئے جو دیکھنے میں سے وہی جو ہاں ہاں بلکل اب جوشی صاحب جی کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں جو روید جی آپ نے مجھ سے دوبارہ پوچھا کتنی سندر بات جوشی جی نے کہی کہ میں نے اپنی ماشین خود بنائی ہاں اس کے اندر کوڈ میں نے ڈالا فائر وال میں نے ڈالی اس لئے مجھے پتائے کہ اس کو کیسے ہاں کرنا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جو ماشین الیکشن کمیشن نے بنائی کوڈ الیکشن کمیشن نے ڈالا فائر وال الیکشن کمیشن نے بنائی ان کو معلوم ہے کہ کیسے ہاں ہوتی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ ہے سر کی چناؤ آئیو ہماری پروگرام میں آج شام کو آپ کے بڑے نیتا آشتوس یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے الیکشن کمیشن پر کوئی آروپ نہیں لگایا لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن دھرتراشت ہے اور وہ دریوزن کو بچا رہا ہے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو انسینیشن ہے وہ بہت خطرناک ہے یہ سیریس ہے اور وہ جیتا رہا ہے کوئی آدمی پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جہاں سٹور میں رکھی ہوئی یہ مشین وہاں کوئی چھر چھار کر سکتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ آئیو کے پاس ہی وہ ساری ٹیکنولوجی ہے تو وہی چھر چھار کر سکتا ہے پھر تو اگر ہم کوئی اتنا ابھی شواس کرنا ہے تو سمان ہی پیک کرتے ہیں پھر یہاں سے میں بلکل سیم بات کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں بلکل سیم بات کہہ رہا ہوں دیکھئے اگر آپ الیکشن آفیسر سے یا الیکشن کمیشن کے کسی بھی ادھیکاری سے پوچھئے گا کہ ان کا یہ کوڈ کس کے پاس ہے تو وہ بولیں گے بی ایل کے یا ای سی آئی ایل کے کچھ ادھیکاری ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپورٹ ہے ان کے پاس ہے تو آپ کی ایک بات تو مان لی کی ای سی آئی ایل الیکشن کمیشن سے باہر چلا گیا ہے کوڈ آپ کا ٹھیک ہے پھر ان سے پوچھو کہ آپ یہ جو مایکرو کنٹولر ہے کہاں سے لاتے ہیں وہ کہیں گے ہم جاپان سے لاتے ہیں ہم امریکہ سے لاتے ہیں تو آپ کا ہارڈ ویر بھی کہاں ہے وہ دوسرے کے پاس ہے کنی سر آئے گا یہ کنی اوپی کے چناؤوں میں تو الیکشن کمیشن کے پاس کیا ہے سر یوپی کے چناؤوں میں پچاس فیصد سے زیادہ ووڈ جو ہے وہ بی جے پی کی ویوپکشی پارٹیوں کے پاس تھا آپ لوگوں نے پنجاب کے الیکشن کا پیٹرن دیکھ لیجئے آپ لوگ جہاں جہاں ہارے ہیں اس پیٹرن کو آپ دیکھ لیجئے وہ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس بات کے ایمپل پروف ہیں کہ یہ جو چناؤی ہار ہو رہی ہے یہ پولٹیکل وجہوں سے ہو رہی ہے اس میں ای بی ایم کو آپ کیسے گھسیٹ رہے ہیں ابھی تک ہم کنونس نہیں ہو رہے ہیں اس پر دیکھیں میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے بادے میں سے سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ بلکل ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم پنجاب ہار گئے ہم دلی ہار گئے ہو سکتا ہے ہم آنے والے سارے چناؤں ہار جائیں اس سے کوئی اس کی ایمپورٹنس ہی نہیں ہے اس آم آدمی پارٹی کی کوئی سگنفیکنس نہیں ہے اس دیش کے پرجاتنطر کے اندر ہماری ہار کی مگر اگر ایمپورٹنس سے دیش میں مینپورٹن ہو رہا ہے تو لوگ تنتر بیکار ہے پھر تو سکھیل ہو رہا ہے پھر تو سکھتا ہے اسی لئے میں آپ کے سوالوں کا مزاق نہیں ہو رہا ہم آپ کے سوالوں کو ہی گمبرتہ لے رہے ہیں گمبرتہ سے لے رہے ہیں اور اس لئے گمبرتہ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ اگر آپ اتنا بڑا سوال اٹھا رہے ہیں کہ مشینوں کو ہیک کیا جا رہا ہے کہیں جپان سے اس کا مائکرو چپ پا رہا ہے کہیں یہاں سے اچانک جپان میں کیا بدل گیا اچانک ECL یا BCL جو بھی کمپنی وہاں کیا بدل گئی کوئی نہ کوئی تو بنائے گا کوئی نہ کوئی تو اس کو رکھے گا سٹرانگ روم میں جو تالہ بند کرتا ہے وہ ڈی ایم ہی ہوتا ہے وہی ڈی ایم ایک زمانے میں ایسا تھا تھا کہ سٹرانگ روم میں آپ ہی جائیں گے اگر آپ سے سورب اگر آپ سے ہیک نہیں ہوئی مشین تو سیتہ سویمبر کی طرح اسی طرح سے میں ہسنے کا مزاک لگاؤں گا جیسے دنوش نے اٹھا پا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں آپ بلکل مزاک اڑھائیے گا باٹھ ہم ہیک کر دیں گے روی جی کر دیں گے اچھا ایک بریک کے بعد آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں بلکل 100%